آوارہ کتوں کے آتنگ سے رہواسی پریشان پرانے شپوری میں پچ دن میں آدھا درزن لوگوں کو بنایا شکار پرشاسن بے خبر شپوری شہر میں ان دنوں آوارہ کتوں کا آتنگ سر چڑھ کر بول رہا ہے ستھیتی یہ ہے کہ پرانی شپوری علاقے میں ہی پچ دن میں آدھا درزن صدق لوگوں کا آوارہ کتوں نے اپنا شکار بنا لیا ہے شکایت کے بعد بھی نگرپالی کا پرشاسن اس سب سے بے خربر ہے یہی کارن ہے کہ آوارہ کتے لکاتار رہواسیوں کو اپنا شکار بنا رہی ہے یہ آپ کو بتا دے کہ شہر میں آوارہ کتوں کی سنگھا لکاتار بڑھتی جا رہی ہے ہر گلی محلے میں جھنڈ کے روب میں گھوم دے ہوئے کتے اچانک سے رہاگیروں پر حملہ کر انہیں اپنا شکار بنا رہی ہیں ایسا ہی ایک معاملہ گروار کی دو پہر اور سمجھ سامنے آیا جب پرانی شپوری کے امام بڑا شیدر میں ایک رہاگیر منہ کو آوارہ کتے نے کٹ لیا کتے نے رہاگیر کو اتنی زور سے کٹا کہ رہاگیر کریں پندرہ منٹ تک تو سڑک سے اٹھ نہیں سکا اور تڑپتا رہا جس کے بعد اس ستھانیہ لوگوں نے ایک آٹو کو روک کرو سے زلہ اسپطال شپوری پہنچا ہے لیکن منہ زلہ اسپطال میں نہ جاتے ہوئے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا گیا ستھانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پانچ دنوں کے اندر یہ چھٹوی گھٹنا ہے لاوارش کتوں دوارہ کاٹ جانے کے اس گھٹنا کے لیے ستھانیہ لوگ نگرپالکہ کو ذمہ دار بتاتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ نگرپالکہ کے سست رویے سے کتوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے عملہ انہیں نہیں پکڑتا اس لئے حالات بکرتے جا رہی ہے کسی دن کو بڑی گھٹنا ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہے شپری سے ناصر خان کی ریپورٹ